پھر اُس کی ایک چیز یہ بھی ہے نور بنانے کے لئے، عام لوگوں کے لئے یہ کہہ رہا ہوں میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے نور بنانا ہے قرآن سے ذاکرِ قلبی آپ ہیں تو آپ لے لیں سورہِ فاتحہ قرآن سے نور بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن اُس کے لئے پہلے نفس کو پاک کرنا پڑتا ہے جب نفس پاک ہو جائے گا اور قلب میں نور آ جائے گا تو پھر آپ قرآن شریف پڑھیں، زور زور سے پڑھیں، لگتار پڑھیں، خوب پڑھیں، ذاکرِ قلبی جب قرآن پڑھتا ہے تو اُس سے نور بنتا ہے پھر اُس کی ایک چیز یہ بھی ہے نور بنانے کے لئے، عام لوگوں کے لئے یہ کہہ رہا ہوں میں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے نور بنانا ہے قرآن سے ذاکرِ قلبی آپ ہیں اُس کے اندر آیتیں ہیں، سورہِ بقرہ ایک سو ایک دفعہ پڑھیں تو کیا حال ہوگا؟ سب سے بڑی لمبی سورت ہے نا سورہِ بقرہ، ذاکرِ قلبی بن جائیں اُس کے بعد ہر سورت ایک سو ایک دفعہ پڑھیں، اچھا نور تو نور، اِس کی جو سمجھ ہے، اِس کی جو باطنی تفسیر ہے وہ آپ کے اوپر القا ہونا شروع ہو جائے گی، سمجھے؟ اچھا ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ہے تو بڑی عجیب و غریب سی آپ کو لگے گی، بلکل عام سی بات ہے، ہے نا؟ لیکن اس میں راز بھی ہے اب یہ ندیم جو بھی یہاں پر ناطب یا قوالی پڑھتا ہے نا، یہاں سے جانے کے بعد خود بخود گنگناتا رہتا ہوں میں میں سوچتا ہوں یار یہ میں کیوں گنگنا رہا ہوں؟ جیسے تُجھے پڑھی تھی نا، اب وہ گنگنا ہے تو اس طرح کیا ہوگا؟ جب تم قرآن کی ہر صورت ایک سو ایک دفعہ پڑھو گے نا، تمہارے لطائف سن سن کے یہ راگ، وہ بھی گنگنا نہ شروع کر دیں گے لطائف تمہارے، پھر آپ چھپ بیٹھے ہوگے آپ کو لگے گا کہ کوئی اندر قرآن پڑھ رہا ہے، حافظ فرید کے ساتھ تو یہ ہی ہوتا ہے لگتا ہے کہ اندر پڑھ رہا ہے کوئی، بس یہ عام سی بات ہے موسیقی 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 موسیقی